سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار حامد میر نے کہا ہے کہ پاکستانی سیاسی جماعتوں کی قیادت عوام کی طاقت سے اقتدار حاصل کرنے کی بجائے خفیہ اداروں کے کاندھوں پر بیٹھ کر اقتدار حاصل کرنے کی عادی ہو چکی ہے لہٰذا اسے آپسی مذاکرات کرنے کی بجائے ان سے بات کرنا زیادہ فائدہ مند لگتا ہے جو کئی دہائیوں سے ان کی دوریاں ہلا کر انہیں کٹ پتلیاں بنائے پھرتے ہیں اپنے تازہ سیاسی تجزیہ میں حامد میر کہتے ہیں کہ پاکستان کسی جنگ یا مسلح مضاہمت کے نتیجے میں قائم نہیں ہوا تھا بلکہ ایک سیاسی جماعت آل انڈیا مسلم ڈیگ کی پر امن سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں بنا تھا بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان قائم ہونے کے کچھ ہی ماہ بعد محمد علی جنہ وفات پا گئے اور سیاستدانوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا پاکستان بننے کے بعد پہلے دس سال کے دوران سات وزراء آزم تبدیل ہوئے پاکستان کی باری جماعت ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئی اور سیاستدانوں کی اس رساکشی کا فائدہ اٹھا کر انیس سو اٹھاون میں جنرل ایوب خانے اقتدار پر قبضہ کر لیا پہلے مارشلہ نے پاکستان کو اتنا کمزور کر دیا کہ دوسرے مارشلہ کے دور میں جنہ کا پاکستان ٹوٹ گیا انیس سو سیٹالیس سے انیس سو اکتر کے دوران چوبیس برسوں میں دو آئین لائے گئے انیس سو چھپن کا آئین وفاقی پارلیمنی نظام کا نمائندہ تھا جبکہ انیس سو باسٹ کا آئین پاکستان میں جنرل ایوب خان کا صدارتی نظام لائیا لکیفہ یہ ہے کہ آج اسی مارشلہ ڈکٹیٹر ایوب خان کا بیٹا عمر ایوب جمہوریت کا ماما بنا ہوا ہے ملک کے پہلے دونوں آئین فوجی ڈکٹیٹرز نے توڑ دیئے آئین منظور کیا گیا اسی دور میں بھٹو ہالنڈ سے ڈکٹر قدیر خان کو پاکستان لائے اور اپنا ایٹمی پرگرام شروع کیا حامل میر یاد دلاتے ہیں کہ اس کے چند سال بعد ایک اور مارشلہ لگا دیا گیا پاکستان کے متفقہ آئین اور ایٹمی پرگرام کے بانے بھٹو کو سپریم کورٹ کے ججو نے زیاجنتہ کی ملی بھگت سے فانسی دے دی اس کے بعد ملیٹری اور عدلیہ کے گھڑ جوڑ سے سیاستدانوں کو جیلوں میں بند کرنے اور ناہل قرار دینے کا ایک سلسلہ شروع ہوا جو آج تک جاری ہے آج پاکستان دنیا کی سات ایٹمی طاقتوں میں سے ایک ہے لیکن اس ایٹمی طاقت کی خود مختاری کا یہ عالم ہے کہ اس کا وفاقی بجٹ بزارت خزانہ نہیں بلکہ آئی ایم ایف بناتی ہے آئی ایم ایف کو اپنے قرضوں کی واپسی سے غرض ہے اور حکمران اشرافیہ کو عوام کی نہیں بلکہ اپنے مفادات کے تحفظ کی فکر ہے لہٰذا یہ بجٹ عام آدمی کے لیے ایک منحوس خبر بن کر آتا ہے اس سال کے بجٹ نے عام آدمی اور ریاست کے تعلق کو کمزور کر دیا ہے پڑھے لکھے نوجوان تو پہلے ہی پاکستان سے بھاگ رہے تھے اب کارپوریٹ سیکٹر سے وابستہ تنخوادار طبقے پر اتنے زیادہ ٹیکس لگا دیے گئے ہیں کہ وہ گروپوں کی صورت میں پاکستان چھوڑ رہے ہیں اب آپ خود سوچئے کہ جو ملک اپنا بجٹ خود نہیں بنا سکتا اس کا ایٹمی پرگرام مزید کتنا عرصہ محفوظ رہے گا اس صورتحال کا ذمہ دار کوئی ایک ادارہ یا ایک جماعت نہیں بلکہ ہم سب ہیں حابد بیر کہتے ہیں کہ انیس سو سینتالیس سے آج تک ستتت برسوں میں پاکستان پر چوبیس عزرائے آزم نے چوالیس سال تک حکومت کی جبکہ صرف چار فوجی ڈکٹیٹروں نے تیتیس سال تک حکومت کی ہر فوجی ڈکٹیٹر نے عوصتاً پاکستان پر سوہ آٹھ سال حکومت کی اور ہر وزیر آزم نے مشکل سے ڈیر سال حکومت کی کوئی وزیر آزم اپنی متدپوری نہ کر سکا ان کا کہنا ہے کہ آج پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ سیاست میں خفیہ اداروں کی کھلی مداخلت ہے اس کا سب سے بڑا ثبوت اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کی طرف سے ایجنسیوں کی مداخلت کے بارے میں لکھا گیا ایک خط ہے لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس شاہد کریم نے اس مداخلت بارے فیصلہ سناتے ہوئے وزیر آزم آفیس سے کہا ہے کہ خفیہ اداروں کو ججوں سے رابطہ کرنے سے روکا جائے اس حکم کا اطلاق ان ججوں پر بھی ہوگا جو اپنی مرضی اور منشہ سے خفیہ اداروں کے افسران سے ملتے ہیں اور ان سے ڈکٹیشن لیتے ہیں ماضی میں ہماری عدلیہ ازغر خان کیس اور فیضاباد دھرنا کیس میں سیاست میں خفیہ اداروں کی مداخلت روکنے کے لیے تفصیلی فیصلے دے چکی ہے ان فیصلوں پر عمل درامت کرانا سپریم کورٹ کے ساتھ ساتھ سیاسی حکومتوں کی بھی ذمہ داری تھی لیکن دونوں ہی ان فیصلوں پر عمل درامت کرانے میں ناکام رہیں حامد بیر یاد دلاتے ہیں کہ ازغر خان کیس میں پیپلز پارٹی کو انیس سو نوے کے انتخابات میں شکست دینے کے لیے خفیہ اداروں کی طرف سے نواز شریف اور دیگر سیاستدانوں کو رقم دینے کے شواہد سامنے آئے فیضاباد دھرنا کیس میں دوہزار سترہ میں مسلم لیگ نون کی حکومت کے خلاف دھرنا دینے والوں کی خفیہ اداروں کے افسران کے ساتھ ملی بھگت کو بے نقاب کیا گیا لیکن بعد میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں نے خفیہ اداروں کے ساتھ مل کر اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کی دوہزار انیس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کو ایکسٹینشن دینے میں تحریک انصاف پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سمیت دیگر اہم جماعتیں ایک پیچ پر تھی آج پاکستان کو جن پیچیدہ مسائل کا سامنا ہے ان میں سے اکثر جنرل باجوا کے خبت عظمت کا نتیجہ ہے لیکن ان مسائل کی اصل ذمہ داری ان سیاسی جماعتوں پر آئید ہوتی ہے جنہوں نے جنرل باجوا کو ایکسٹینشن دے کر ناصف اپنے آپ کو بلکہ پاکستان کو کمزور کیا سیاسی جماعتوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے سیاست میں فوج کی مداقلت کا راستہ خود ہموار کیا حامد میر کہتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان عوام کی طاقت سے اقتدار حاصل کرنے کی بجائے خفیہ اداروں کے کاندھوں پر بیٹھ کر اقتدار حاصل کرنے کے عادی ہو چکے ہیں لہٰذا یہ سیاستدان آپس میں بات کرنے کی بجائے خفیہ اداروں سے بات کرنا زیادہ اہم سمجھتے ہیں ان کے مطابق سیاسی جماعتوں کی کمزوری کی ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ ان جماعتوں کی قیادت عوامی حقوق کے لیے جدوجہد کی بجائے پاور پولیٹکس کی اسیر بن چکی ہے ان جماعتوں کی طاقت ان کا منشور نہیں بلکہ کچھ شخصیات ہیں جو اگلے پانچ سے دس سال میں زائد المیاد ہو جائیں گے بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز کو سوچنا چاہیے کہ چند ہزار افراد کا جلسہ کرنے کے لیے انہیں کرور روپے خرچ کرنا پڑتے ہیں لیکن منظور پشتین اور باہر رنگ بلوش معمولی خرچے سے بڑے بڑے جلسے کیسے کر لیتے ہیں حالانکہ انہیں میڈیا پر کوریج بھی نہیں ملتی مختصر یہ کہ پاکستان ایک سیاسی جماعت نے بنایا تھا اور پاکستان کو صرف سیاسی جماعتیں بچا سکتی ہیں لہٰذا سیاسی جماعتوں کو اپنی بقا کے لیے پاور پولیٹکس چھوڑنا ہوگی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا موسیقی